نمشکر دوستو دربنگا رخص میں آپ کا سواگت ہے اس بار بھی دربنگا ایمز کا شلان نیاست نہیں ہو سکا اس کا کام شروع نہیں ہو سکا اور ابھی بھی یہ دورے میں فسا ہوا ہے دربنگا ایمز کے لیے خبر آ رہی ہے کہ ایک اور ٹیم جو ہے کیندری ٹیم وہ آ رہی ہے دو دیوسی اس کا دورہ ہے اس بار ٹیکنیکل ٹیم آ رہی ہے دربنگا ایمز کے اس تھل کا معاینہ کرے گی اور اس کے بعد پھر اس کا ڈیزائن تیار ہوگا اور پھر اس کے بعد ٹینڈر پرکریا میں جائے گا اور اس کے بعد شلان نیاست ہوگا تو اس میں ایک سے دو مہینے کا سمجھ لگ سکتا ہے یعنی کہ اس ورش چناؤ سے پہلے جیسی امید تھی کہ شلان نیاست ہو جائے گا ویسی سمبھاونا اب نہیں ہے چونکہ آج سے آچار سنگیتہ لاغو ہو گئی ہے تو دربنگا ایمز میں نرمان کے لیے اس تھل جانچنے کے لیے اٹھارہ تاریک کو یعنی کہ سوموار کو ٹیم آ رہی ہے کینڈریہ ٹیم اور یہ پانچ سادسیہ ٹیم ہوگی اور یہ ڈی ایم سی ایچ اور شو بھن کے پرستاوی تستلوں کا نریکشن کرے گی اب ڈی ایم سی ایچ اور شو بھن کے پرستاوی تستلوں کا نریکشن کرے گی تو ایک سنشائے ابھی بھی بنا ہوا ہے کہ ابھی بھی زمین فائنل نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ جو خبر آ رہی ہے کہ ٹیم سوٹیبل جگہ کو ایک ہانکت کرے گی اب سوٹیبل جگہ کون ہے ڈی ایم سی ایچ ابھی بھی آپشن میں ہے وکلپ میں ہے حالانکہ پچھلے دنوں سنجھے جہاں نے کہا تھا کہ سوبن میں فائنل ہو گیا ہے سوبن میں ہی بنے گا لیکن اس ریپورٹ کے انسار تو دو دو وکلپ سجھائے جا رہے ہیں تین سبتہ کے اندر ٹیم کو فائنل ریپورٹ کیندریہ سواست منترالے کو سوپنا ہوگا اور اسی لیے دو دی وسیعے دورہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے زلہ پرشاسن کو زمین کے کاغذات، نقشہ اور باقی چیزیں جو ہے اپلد کرانے کے لیے کہا گیا ہے اور موجود رہنے کے لیے کہا گیا ہے سمبندیت ویبھاگ میں جیسے پی ڈی 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 ہے الیکٹک ہے، وارٹر سپلائی ہے تمام ادھیکاریوں کو کہا گیا ہے کہ آپ جب ٹیم دورہ کرے گی اس سمیں آپ ان کے ساتھ رہیں نرکشہ رستر پر اور ادھیکاریوں کو پوری جانکاری ٹیم کو دینے کے لیے کہا گیا ہے تو پوری خبر یہ ہے کہ دو دنوں تک یہ جانچ کرے گی ٹیم ٹیکنیکل ٹیم ہے اور اسی ٹیکنیکل ٹیم کی ریپورٹ کے ادھار پر پورا ڈیزائن بنے گا کیونکہ اس میں آرکیٹیکٹ بھی آئیں گے اس ٹیم میں ہوگی اور یہ پانچ سادس یہ ٹیکنیکل ٹیم ہے اور اس میں جو ہے وہ تین سبتہ کے اندر اس کو اپنی ریپورٹ دینی ہے ساتھ ساتھ اس میں جو کون کون سے لوگ ہیں اس ٹیم میں یہ بھی بتا دیتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں جب فروری ماہ میں جب ایک ٹیم کے اندری ٹیم آئی تھی تو اس نے دونوں جگہوں کا اولوکن کیا تھا ڈی ایم سی ایچ بھی دیکھا تھا اور شو بھن بائی پاس بھی دیکھا تھا اس بار بھی خبر یہ آ رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے اندر کہ دونوں جگہوں کو دیکھے گی ٹیم اور ٹیکنیکل ٹیم اس سے پہلے فائنل کر چکی تھی اور اس بار جو ٹیم آ رہی ہے وہ کیا شو بھن کو ٹارگیٹ کر کے آ رہی ہے کیونکہ شو بھن کے لیے کوئی ٹیکنیکل ٹیم نہیں آئی تھی اس سے پہلے سچیو آئے تھے لیکن اس بار ٹیکنیکل ٹیم آ رہی ہے تو سمبھاونا یہ ہے کہ شو بھن کے لیے ہی ٹیکنیکل ٹیم آ رہی ہوگی اور ڈی ایم سی ایچ کی جہاں تک بات ہے تو ہو سکتا وہ وزٹ کریں لیکن فائنل شو بھن کو ہی کرنا ہے کیونکہ نیتیش کمار اس کو لے کر کے اڑے ہوئے اور پچھلے دنوں سنجے کمار جھا نے بھی یہ بات صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ڈیزائن جو بن رہا ہے وہ شو بھن بائی پاس کے حساب سے ہی بن رہا ہے اس لئے شو بھن میں ہی بنے گا تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی اور ساتھی ساتھ پچھلے دنوں ایک ریپورٹ بھی آئی تھی اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اسی مہینے فائنل ہوگا اسپتال کا ڈیزائن اور کیندر نے کمیٹی بنا دیا اور وہی کمیٹی ٹیکنکل کمیٹی جو ہے وہ آ رہی ہے تو ایمز کا نرمان شو بھن میں ہی کیا جائے گا پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی ساتھی یہ بھی آئی تھی کہ زمین نیچے ہونے کے قرارن ڈیزائن بدلا جا رہا اور ڈیزائن کو فائنل کرنے کے لئے یہ ہی ٹیم آ رہی ہے اور کینسرکار اس کے بعد ہی جب ڈیزائن فائنل ہو جائے گا تب ٹینڈر کی پرکریا کینسرکار شروع کرے گی تو کام ابھی آسان نہیں ہے اور ان کا دھرمانگا ایمز کے دفتر میں سواگت کیا گیا تھا دھرمانگا ایمز کے ڈیریکٹر نے ان کا سواگت کیا تھا اور اس سمیں ان سے جب پوچھا گیا تھا تو اس سمیں انہوں نے کوئی مولد چرچہ کریں گے ہماری ٹीم اس کو دیکھیں گی کیا ہوا تھا اور اس سمیں وہ ڈی مڈی وہ بھی گئے تھے ڈی مڈی پرچر میں تمام ادھیکاریوں نے بتایا تھا کی کیا اسطhity ہے وہاں پر کچھ ٹکڑے ہے تو ساری سمجھ سے وہاں پر بتائی تھی اور وہاں پر آپ کو بتا دیں کہ مٹی کرن بھی ہو گیا تھا لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ بیہار سرکار نے کہا کہ نہیں اسطحل بدلیں گے اور یہاں پر ہم ڈی ایم سی ایج کا ہی وستار کریں گے یہاں پر ہم حالانکہ اس میں بھی شلانیاز ہوا تھا لیکن کام کچھ ہوا نہیں اس پر تو بار بار جو ٹیم آتی ہے وہ ڈی ایم سی ایج جاتی ہے اس کے بعد پھر شوبن بائی پاس جاتی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اب اس بار جو ٹیم آ رہی ہے کیا وہ شوبن بائی پاس کے علاوہ ڈی ایم سی ایج پھر جائے گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے دیکھنا ہوگا کہ اٹھارہ تاریخ کو جو ٹیم آ رہی ہے اگر ڈی ایم سی ایج جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک وکلپ ایک ونڈو کھلا ہوا ہے ڈی ایم سی ایج کے لیے جبکہ بیہار سرکار نے کہا کہ نہیں وہ دروازے ہم نے بند کر دیا ہے آپ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے سنیے اس سمیں اب پورچندرہ نے کیا کہا تھا دیکھیں دونوں دیکھیں کون اچھا بیٹر کون لگا سرابت نے ابھی یہ ہم ریپورٹ بتائیں گے دلی میں اب ایسے کوئی تورت نہیں بتاتا ہے سرکھتی کہ سر لیکن درمگا ڈی ایم سی ایم س کو لگے نیرمان اسطل کو لگے جو بات تھی ایم سی بنے سی سو بنے سوبر بنے لیکن اب یہ ایک نیا جو جگہ پہلے والا تھا ڈی ایم سکتا ہے ابھی دونوں دیکھیں اور ابھی اپنے انجینئر سوگیرا سے بات کر کے پھر اپنے اوپر نیرے لیں گے تو آپ پورچندرہ سے چندرہ سے پوچھا گیا تھا اس سمیں کہ آپ کس پہ فائنل کریں گے کون سی جگہ اچھی ہے تو اس سمیں انہوں نے کوئی کلیر بات نہیں بتائی تھی اور کین سرکار ابھی بھی کوئی کلیر بات سرکار کے ادھیکاری کی طرف سے نہیں کہی جا رہی ہے کہ سو بھن میں بنے گا یا پھر یہ بات صرف سنجے کمار جھا یا میڈیا کچھ میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے ہی خبر آ رہی ہے کیونکہ ابھی بھی کنفرم باتیں یہ سامنے نہیں آئی ہے کہ سو بھن کوئی کلیر کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ 18 تاریخ کو جب ٹیم آئے گیا اور 19 تاریخ دو دنوں کا دورہ ہے تو سمبابتہ یہ بات کہیں نہ کہیں ہے ایک وکلپ ہے کہ وہ ڈی ایم سی اچ بھی جائے گی اور ڈی ایم سی اچ اگر گئی تو پھر جو ہے کلیرٹی ابھی تک نہیں ہوگی جب تک کہ فائنل 18-19 کے بعد ہی فائنل ہوگا کہ وہ کیا اس کے دماغ میں ہے ٹیم کے اور کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور کیسے کیا ڈیزائن بنتا ہے وہ سب کچھ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا نکل کے سامنے آتا ہے لیکن فیلحال اتنا سامنے ضرور آ گیا ہے کہ اس چناؤں تک کچھ نہیں ہوا اور 2020 سے لے کر کہ 2024 سال تک تو ادھر آپ زمین ڈونٹے رہے 16 سے 20 تک تو اب زمین فائنل ہی نہیں کر سکے اور یہ 8 سال تک آپ نے صرف معاملے کو یہ بیہار سرکار اور کین سرکار کے بیچ اٹھا پٹک ہوتی رہی اور کئی ایسے راجے ہیں جہاں 4 سالوں میں ایمز بن کر کے چالو ہو گیا پڑھائی چالو ہو گیا یہاں پر پڑھائی بھی نہیں چالو ہوئی پڑھائی تو کم سے کم چالو کروا سکتے تھے اب تو دونوں دبل انجن کی پھر سے سرکار بن گئی ہے تو پڑھائی بھی چالو نہیں ہوا اس کے لئے جگہ دی جا سکتی تھی پی ٹی سی پوسٹل ٹریننگ سینٹر ایک بہت اچھا جگہ ہے وہاں دیا جا سکتے لیکن وہ پڑھائی بھی ابھی تک چالو نہیں ہوا تو ایسے میں بہت سارے سوال اس سمیں کوند رہے ہیں اور ابھی بھی جو فائنل استحتیتی ہے وہ ٹیکنیکل ٹیم آئے گی کیا ڈیزائن بنتا ہے کون سی زمین فائنل ہوگی اس کے بعد ہی دیکھنا ہوگا تو انتظار کیجئے ایک مہینے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا وہ اس تھیتی بنتی ہے تو دوستو ویڈیو کیسے لگا لیکن شیئر کے امیدے سبسکرائب کیجئے کچھ وڈیو ساتھ حاضروں اب دیکھتے ہیں دربنگ روکش شکریہ دنواد ہے جاہن جے بیہار جا متلا